باپ ساتھ پس اے عجیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے اور ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں ہم کو اپنے دل میں جگہ دو ہم نے کسی سے بے انصافی نہیں کی کسی کو نہیں بگاڑا کسی سے دغا نہیں کی میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ نہیں کہتا کیونکہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے ہو کہ ہم تم ایک ساتھ مریں اور جییں میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں مجھے تم پر بڑا فقر ہے مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے کیونکہ جب ہم دنیا میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے باہر لڑائیاں تھیں اندر دہشتیں تو بھی آجوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتوس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی اور اس نے تمہارا اشتیاق تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا جس سے میں اور بھی خوش ہوا گو میں نے تم کو اپنے خط سے غم گین کیا مگر اس سے پشتاتا نہیں اگرچہ پہلے پشتاتا تھا چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا گو تھوڑی ہی عرصت تک کہا اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پشتانہ نہیں پڑتا مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غم غین ہوئے تم میں کسی قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا تم نے ہر طرح سے ساویت کر دکھایا کہ تم اس عمر میں بری ہو پس اگرچہ میں نے تم کو لکھا تھا مگر نہ اس کے باعث لکھا جس نے بے انصافی کی اور نہ اس کے باعث جس پر بے انصافی ہوئی بلکہ اس لئے کہ تمہاری سرگرمی جو ہمارے واسطے ہیں خدا کے حضور تم پر ظاہر ہو جائے اسی لئے ہم کو تسلی ہوئی ہے اور ہماری اس تسلی میں ہم کو تیتوس کی خوشی کے سبب سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ تم سب کے باعث اس کی روح پھر تازہ ہو گئی اور اگر میں نے اس کے سامنے تمہاری بابت کچھ فقر کیا تو شرمندہ نہ ہوا بلکہ جس طرح ہم نے سب باتیں تم سے سچائی سے کہیں اسی طرح جو فقر ہم نے تیتوس کے سامنے کیا وہ بھی سچ نکلا اور جب اس کو تم سب کی فرمابرداری یاد آتی ہے کہ تم کس طرح ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس سے ملے تو اس کی دلی محبت تم سے اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے میں خوش ہوں کہ ہر بات میں تمہاری طرف سے میری خاطر جمع ہوئے